موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایڈوکیٹ مرسا مجد بے کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے ابن الحوث ایک طویل عرصے سے میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں عام طور پر میں ان دنوں یورپ یا امریکہ کی طرف رخ کرتا ہوں لیکن یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کبھی کبھار ساؤت ایسٹ یعنی سنگاپور، تھائی لینڈ یا ملائشیا، ہانگ کونگ کا نظارہ بھی مجھے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے یہ مختصر تفریح نہ صرف ذہنی احسودگی مہیا کرتی ہے بلکہ نتنا اے تجربات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے سال کی تھکن اتارنے اور تاتیلات کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے گوروں کے دیس انگلینڈ سے زیادہ بہتر اور کوئی غیر ملکی مقام نہیں ہے ان دنوں میں اپنے انکل مرسا وارس بیک کے پاس انگلینڈ گیا ہوا تھا انکل وارس لندن میں رہتے ہیں اور بیکر سٹریٹ کے قریب ان کا ایک ذاتی دپارٹمنٹل سٹور ہے وہ سن چھپن سے یوکے میں سیٹل ہیں سٹور کے انتظام کے سلسلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ دو ملاسم بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں میری واپسی میں ایک دن باقی تھا جب انکل نے مجھ سے کہا امجد تم کل پاکستان جا رہے ہو اور میں مصروفیات کے باعث تمہیں بتا نہ سکا آج رات ہمیں ایک ڈینر میں شرکت کرنا ہے اس وقت ہم سٹور ہی میں موجود تھے ڈینر میں شرکت یہ ڈینر کس کے عزاز میں اور کہاں دیا جا رہا ہے میرے ایک دوستیں نجم الدین باقری گزشتہ کئی سال سے لندن میں مقیم ہے ایک انگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلووی سے اب تک شادی کو نبھا رہے ہیں ہمارے ان سے فیملی ٹرمز بھی ہیں یہ ڈینر وہی دے رہے ہیں میں بھی ایک دوست کے طور پر مدو ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے میں نے انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے انہوں نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے یہ بات انکل نے اس لیے بھی کہی ہوگی کہ میں خود کو بن بلایا مہمان نہ سمجھو یورپ اور خصوصاً انگلینڈ میں ایٹی کیٹس اور نظم و زب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے انکل کیا آنٹی اور دیگر گھر والی بھی ہمارے ساتھ صرف ہم دونوں جائیں گے یہیں سٹور سے ہم روانہ ہو جائیں گے میں نے تمہاری آنٹی کو انفارم کر دیا ہے آپ کی یہ دوست نجب الدین صاحب کیا کرتے ہیں ان کا ریال سٹیٹ کا بزنس ہے ہمیں کہاں جانا ہوگا رسل سکرائر اور یہ سفر ہم انڈرگراؤنڈ میں کریں گے انڈرگراؤنڈ سے ان کی مراد وہ ٹیوب تھی جو پورے لندن میں زیر زمین دوڑتی رہتی ہے اسے ٹیوب ٹرین بھی کہا جاتا ہے لندن کا انڈرگراؤنڈ سسٹم سات لائنوں پر مشتملے اور ان لائنوں پر دوڑنے والی ٹیوبز کو انہی لائنوں کے نام سے موصوم کیا گیا ہے یہ ایک دنیا حیرت ہے میں نے انکل سے پوچھا رسل سکرائر جانے کے لیے ہمیں کون سی ٹیوب پکڑنا ہوگی ہم دو راستوں سے وہاں پہنچ سکتے ہیں پہلے ہم بیکر سٹریٹ سے میٹرو میں کنگز کروس جائیں گے سکرائر پر اتر جائیں گے ایک راستہ تو یہ ہے اور دوسرا روٹ ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ پہلے بیکر سٹریٹ سے بیکرلو کے ذریعے پکاڑلی سرکس پہنچے اور پھر وہاں سے پکاڑلی میں بیٹھ کر رسل سکرائر تک سفر کریں ہم یہ آخری والا راستہ استعمال کریں گے اس کی کوئی خاص وجہ پکاڑلی سرکس پر رکھ کر ہم فلم دیکھیں گے فلم بے ساختہ میرے موں سے نکلا کیونکہ فلم بینی کا مجھے کچھ زیادہ شوق نہیں ہے ہاں فلم وہاں آڈین سینما میں ایک بہت اچھی فلم لگی ہوئی ہے کسی امریکن میئر کے قتل کی کہانی پر مبنی یہ فلم تمہارے لیے ایک وجہ سے بہت دلچسپ ثابت ہوگی ایسی کیا بات ہے انکل اس فلم کا زیادہ تر حصہ عدالتی کاروائی پر مشتمل ہے اوہ اچھا پھر تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے آڈینس نام کا سینما تو ہمارے شہر کراچی میں بھی ہے ارے بھائی یہاں تو تین تین آڈین ہیں امجد ہمارے پاکستان میں اکثر سینواز کے نام یہاں کے سینواز اور تھیٹر کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں ہماری مطلوبہ فلم کون سے آڈین میں لگی ہے پکارڈلی سرکس والے آڈین میں دوسرے دو میں سے ایک تو چیرنگ کراوس روڈ پر لیسٹر سکوئر میں واقع ہے اور دوسرا آڈینس سینما ماربل آرچ جہاں بیز وارٹر روڈ اور آکسفورڈ سٹریٹ آپس میں ملتی ہیں ماربل آرچ کے سامنے روڈ کی دوسری جانب ہائیڈ پاک ہے اگر آکسفورڈ سرکس سے سینٹرل میں بیٹھیں تو ہائیڈ سٹریٹ کے بعد ماربل آرچ کا سٹیشن آئے گا ہسپے پروگرام ہم بیکر سٹریٹ سے بیکر لو میں بیٹھ کر پکارڈلی سرکس پہنچے راستے میں ریجنٹس پارک اور آکسفورڈ سرکس کے سٹیشن آئے پکارڈلی سرکس سے آگے بیکر لو ٹریفالگر سکوئر چیرنگ کروس اور واٹر لو سے ہوتے ہوئے ہم اپنے آخری سٹیشن تک پہنچے چیرنگ کروس اور واٹر لو کے درمیان یہ ٹیوب دریائے ٹیمز کے نیچے سے گزرتی ہے جی ہاں نیچے سے گوروں کے کارناموں پر حیرت زدہ ہونا پڑتا ہے انڈرگراؤنڈ سسٹم سے بھی کہیں آگے کی چیز انگلیش چینل ٹنلے فرانس کو انگلنڈ سے ملانے والا اکتیس میل ستر گز اور ایک فٹ طویل یہ انڈر وارٹر سلسلہ انیس سو چورانوے میں بنایا گیا جو کسی اجوبے سے کام نہیں فلم واقعی دلچسپ اور معلوماتی تھی پکارڈلی سرکس کے سٹیشن سے ہم پکارڈلی میں سوار ہوئے جو لسٹر سکوائر سے ہوتے ہوئے ہمیں رسل سکوائر تک لے گئی جہاں انکل کے دوست نجم الدین باقری کے یہاں ہمیں ڈینر کرنا تھا ہمارے علاوہ تقریباً ایک درجن مہمان وہاں مدو تھے ڈینر بہت لذیز اور مزہدار ثابت ہوا اور یہیں پر مجھے ایک کیس بھی مل گیا گویا ڈینر کا لطف تو بالا ہو گیا نجم الدین باقری کے ایک پاکستانی مہمان سے ہماری ملاقات ہوئی ان کا نام فاروق کشفی تھا اور ایک ہاتھ روز کے بعد وہ انگلینڈ سے امریکہ جانے والے تھے پاکستان میں وہ ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کے مالک تھے اور ان کا بسنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا کشفی صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگے دراصل انکل وارس نے بہت کھل کر میری تعریف کر دی تھی کشفی صاحب نے مجھ سے کہا عدالت میں وقالت کرتے ہو وہ عمر میں مجھ سے پچیس تیس سال بڑے تھے اس لیے ان کا مجھے برخوردار کہنا اچھا لگا میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا سٹی کورٹ میں میری گوڈ ینگ مین پھر تو تم سے ایک کام لیا جا سکتا ہے میں حمد انگوش ہو گیا ایک لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا مسٹر رمجد بیگ قتل کے ایک مقدمے میں تمہیں وکیل صفائی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی کشفی صاحب میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وقالت کرتا ہوں آپ کیس کی نویت بتائیں اگر تم نے یہ کیس جیت لیا تو سمجھو تم نے میرا دل جیت لیا پھر میں تمہیں اپنا قانونی مشیر مقرر کر دوں گا وہ بہت محبت اور شفقت سے تم کا سیخہ استعمال کر رہے تھے اس لیے مجھے ناغواری کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا بلکہ اپنایت اور تھندک محسوس ہوئی میں ہر کیس جیتنے کی نیت ہی سے لیتا ہوں اور اس مقصد کے اصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہوں آپ کیس کی تفصیلات بتائیں کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے مگر سفارش اتنی تگڑی ہے کہ میں ملزم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کرنے کے لیے مجبور ہوں میری میسس کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے ظاہر ہے ڈرائیور نے بیگم صاحبہ سے سفارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا نات کا بند کر رکھا ہے اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی دو روز بعد میں لندن سے ایمیسٹرڈیم سے ہوتے ہوئے امریکہ جاؤں گا مجھے وہاں سے پہلے جاپان اور پھر فلپائن اور ہانگ کانگ سے ہوتے ہوئے واپس کراچی پہنچنا ہے اس بھاگ دوڑ میں ایک ماہ سرف ہو جائے گا کیونکہ مجھے ان ملکوں کو محض چھونے ہی نہیں جانا بلکہ وہاں بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نمٹانا ہے میں چاہتا ہوں اس دوران میں تم وہاں کے اس کیس کو سنبھال لو آپ کی بیگم کے ڈرائیور کا ملزم بھائی کب سے جیل میں بند ہے کشفی صاحب کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا میرا خیالیں چھ سات ماہ تو ہو گئے آپ نے پہلے کوئی وکیل نہیں کیا کیا تھا مگر وہ بہت بودہ ثابت ہوا دراصل یہ معاملہ مجھ تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے پہلے بیگم صاحبہ ہی نے اس کے لئے کسی وکیل کا وندوبست کیا تھا جو اب تک محض اپنی فیس بٹورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا بس چھوٹی تسلیان دے رہا ہے ملزم اس وقت وہاں جیوڈیشل کا سٹڈی میں ہے ابھی تک مقدمے کی باقاعدہ سمات بھی شروع نہیں ہوئی جو وکیل کے بوگس اور ڈھیلا ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے کشفی صاحب میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک قتل کے کسی ملزم کا کیس نہیں لیتا میں نے اپنے پیشے کے بارے میں کچھ حصول بنا رکھیں مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ واقعی بے گناہ آپ یوں سمجھیں کہ میں دوسرے وکیلوں سے ذرا مختلف ہوں تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئیے مسٹر بیگ مجھے یقین ہے کہ ملزم نصیب خان بے قصور ہے ویسے تم پہلے اپنی تسلی کر لینا میں تمہاری فیر صدا کر دیتا ہوں تم کراچی جا کر ملزم کے بھائی افزل خان سے ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا ابتدائی طور پر تمہیں کتنی رقم کا چیک دے دوں باقری صاحب نے مزا کے رنگ میں کہا بھئی کشفی صاحب یہ ڈیل برطانیہ میں ہو رہی ہے اس لیے ادائیگی بھی پاؤنٹ سٹرلنگ میں ہونی چاہیے کشفی صاحب یہ بات سنتے ہی ایک گھا کاروباری شخص نظر آنے لگے سنجیدہ لیجے میں بولے کیس پاکستان میں لڑا جائے گا چنانچہ رقم کی ادائیگی وہاں کی مقامی کرنسی ہی میں مناسب ہوگی اس بات پر سب ہنسنے لگے انکل وارس نے کشفی صاحب سے کہا آپ ایک کامیاب بسنس میں ہیں کشفی صاحب نے سوال یا نظر سے میری جانب دیکھا میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا انہوں نے کل رقم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا وہ ایک خیر ملکی بینک کا کروس چیک تھا جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی مسکورہ چیک اسی برانچ کا تھا میں نے چیک پر اتمنان بکش نظر ڈالنے کے بعد کشفی صاحب کی طرف دیکھا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا آپ کے فرائز میں شامل ہے ملزم کے بھائی افزل خان سے رابطہ کیسے ہوگا میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر بتا دوں گا ویسے آپ میرا کارڈ رکھ لیں پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا وہ سی برڈ شپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر کشفی صاحب کے دفتر اور گھر کے تمام رابطہ نمبر موجود تھے جواباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا وہ میرے کارڈ کے مندرجات کو دیکھنے کے بعد بولے میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیب خان کا بھائی افزل خان خود آپ سے رابطہ کرے آپ کو اس سلسلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے میں نے کشفی صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیی لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکی دار تھا اور اس بلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا کورٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی زمانت کروانے میں ناکام رہا تھا اور عدالت نے ملزم کو جیوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا تھا اس سے زیادہ کشفی صاحب کو کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ معلومات میرے لیے ناکافی تھی لہٰذا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک افزل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی اور میں اس مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا آئندہ روز میں وطن واپس آ گیا ایک روز میری سیکریٹری نے انٹر کام پر مجھے تلا دی کہ کوئی افزل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا اس روز میرے دفتر میں کلائنس کا زیادہ رش نہیں تھا میں نے سیکریٹری سے کہا کہ وہ افزل خان کو اندر بھیج دے وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا مجھے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا شاید کشوی صاحب نے تاخیر سے افزل کو فون کیا تھا یا پھر اسی نے مجھ سے رابطے میں سستی سے کام لیا تھا میری توقع کے مطابق اسے بہت پہلے مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا افزل خان کی عمر لگ بھگ تیس سال رہی ہوگی وہ ایک دراز کا دور سہت مند شخص تھا اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا وہ عام ڈرائیوروں سے خاصہ مختلف اور میاری دکھائی دیتا تھا جب میں نے اسے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجا ہوا معقول آدمی لگا رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے پوچھا افزل خان تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی جناب یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی مگر ان کو تو مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی تمہاری بیگم صاحبہ سے تم ملتے ہی رہیں گے تم مجھے کیس کے بارے میں بتاؤ وکیل صاحب میرا بھائی بلکل بے گناہ ہے کشفی صاحب کا بھی یہی موقف ہے لیکن عدالت سبحانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی وہاں ہر بات ٹھوز ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے کیا دلیل ہے وہ علچ کر میری جانب دیکھنے لگا میں نے کہا افزل خان تمہارے صاحب جی کشفی صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے میں نے ابھی تک اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروایا جب تک تم مجھے مکمل حالات سے آگاہ نہیں کرو گے میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا اگلے ایک گھنٹے میں افزل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حضف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نصیب خان اور افزل خان صرف دو بھائی تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بڑا والد جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں ایک بچے سنوبر کا باپ تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت پٹیل پڑا کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں چوکیداری کرتا تھا مسکورہ بیلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے دو علاہدہ علاہدہ چوکیدار تھے نصیب کی ڈیوٹی رات میں شروع ہوتی تھی شام سات بجے سے صبح سات بجے تک جوکیداروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر آہاتے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بناوا تھا جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے اسی کمرے میں ایک جانے پانی کی موٹر بھی نصب تھی جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا جوکیدار کے فرائز میں شامل تھا آگے بڑھنے سے پہلے میں مذکورہ بلڈنگ کے طرز تعمیر کا خاکہ بیان کر دوں تاکہ بعد ازاں کوئی الچن آپ کو پریشان نہ کرے تیس فلیٹ تھے یعنی ایک فلور پر چھ فلیٹ گراؤن فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید چار فلور اور تھے یعنی کل ملا کر پانچ منسلیں ہو جاتی تھی اس طرح دونوں بلڈاکس میں موجود فلیٹ کی کل تعداد ساٹھ بنتی تھی دونوں بلڈاکس کو پشت سے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو مسکورا ڈکٹ چھ بائی بارہ فٹ سائز کا تھا ڈکٹ کی لمبائی کے روخ یعنی بارہ فٹ والی سمت میں دونوں بلاک کے فلیٹ نمبر دو آمنے سامنے پڑھتے تھے یعنی مسکورا فلیٹ کا اقوی حصہ روبرو ہو جاتا تھا فلیٹ نمبر دو سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر دو ہے وشمول گراؤنڈ مثلا دو ایک سو دو دو سو دو تین سو دو اور چار سو دو گویا بلاک اے کے فلیٹ نمبر دو کا اقوی حصہ بلاک بی کے فلیٹ نمبر دو کے اقوی حصے کے سامنے پڑھتا تھا اس طرح ایک سو دو اے ایک سو دو بی کے سامنے دو سو دو والے دو سو دو بی کے سامنے تین سو دو اے تین سو دو بی نمبر ایک اے اور ایک بی کے درمیان باتھروم کی کھڑکیاں تھی اور دوسری دیوار میں فلیٹ نمبر تین اے اور تین بی کے باتھروم کی کھڑکیاں اسی طرح یہ سلسلہ فورت فلور تک جاتا تھا تاہم ڈاکٹ میں داخلے کے لیے گراؤن فلور پر ایک جانب چھوٹا سا دروازہ لگاوا تھا جس کا راستہ عمارت کے اکب سے تھا باتھروم سوالی تمام کی تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی دو زرب ڈیر فٹ کی تھی اور ان پر مضبوط گریل لگی ہوئی تھی ڈاکٹ کی بارہ فٹ والی دیواروں میں پڑھنے والے فلیٹ دیڑھیے تھے اور ان کے لوتے کمری کی اکبی دیوار میں پانچ زرب سانھے تین فٹ کی ایک سلائیڈنگ کھڑکی موجود تھی جس پر باہر کی جانب یعنی ڈاکٹ کے رخ پر مضبوط گریل لگی ہوئی تھی تاہم اس گریل میں ایک دروازے والا موکلہ بھی رکھا گیا تھا جو گریل کے این وست میں واقع تھا اس موکلے کا سائس ڈیڑ سرب ڈیڑ فٹ تھا حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالے لگانے کے لئے باکس بھی موجود تھے اس قسم کے موکلے عموماً ان کھڑکیوں کی گریل میں رکھے جاتے ہیں جو امارت کی بیرونی سمت کسی گلی بغیرہ میں کھلتی ہوں تا کہ بوقت ضرورت اس موکلے سے ایک رسی بندہ چینکا نیچے لٹکا کر پھیری والوں سے مختلف اشیاء خریدی جا سکے جن اپارٹمنٹس بیلڈنگ میں لفٹ سسٹم نہیں ہوتا وہاں ایسے مناظر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے مگر گارڈن کے علاقے میں واقع نیلا مارکیڈ میں ہوا کی عمد رفت کے لئے موجود ڈکٹ میں کھلنے والی کھڑکیوں میں موکلہ اس لئے بنایا گیا تھا کہ کھڑکیوں کی گریل کے باہر کپڑے سکھانے والی الگنیاں بندی ہوئی تھی کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لئے یہ موکلہ استعمال ہوتا تھا دراصل ان تمام ڈیڑھئے فلیٹس کے داخلی دروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور درمیان میں فسے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے سکھانے کی کوئی معقول جگہ نہیں تھی چنانچہ اس مقصد کے لئے ڈکٹ کو استعمال کیا جارہ تھا جہاں ہوا کے ساتھ دھوپ بھی وافر مقدار میں آتی تھی ڈکٹ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل ویان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈکٹ کے پاس بھی تھی مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کموں بیش بائیس سال تھی وہ ایک دھان پان لڑکی تھی فوزیہ کی رہائش گل بہار میں تھی اور وہ مسکورہ اپارٹمنٹس میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزارا تھا اور گھر پر پڑا رہتا تھا اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور معصی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی ناسیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی فوزیہ کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھوپڑے نما مکان میں رہتے تھے کہنے کو وہ علاقہ گل بہار ہی کہلاتا تھا تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار گل بہار بننے سے پہلے یہ گولی مار کہلاتا تھا میں ابھی تک اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افزل خان نے بتایا تھا یعنی پچیس اکتوبر کی صبح جب ڈاکٹ میں سے فوزیہ کی برانہ علاش برامت ہوئی تو پوری بلڈنگ میں کھل بلی مچ گئی پوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا ساڑھے دس بجے پولیس موقع پر موجود تھی پھر گیارہ بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آٹھ نو ماہ گسر جانے کے باوجود ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سمات شروع نہیں ہو سکی تھی ابزل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا ابزل خان اس سے کام نہیں چلے گا تم بتاؤ آئندہ پیشی کب ہے بیس دن بعد مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا وکیل صاحب آپ بڑے آدمی ہیں جب چاہیں جیل جا کر ہر انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ابزل خان اور موت پر بھی صرف اسی ذات کو اختیار میں تو تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے صرف جد و جہد کر سکتا ہوں وکیل صاحب میرا بھائی بہت معصوم اور سیدھا ہے مجھے پورا شک ہے بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے سکتا ہے یہی تو سمجھ بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے ابزل خان تم پرسو میرے پاس آجو ہم دونوں نصیب سے ملنے جیل جائیں جو حکم آپ کا وکیل صاحب تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی وجی میں نے سیور اٹھا دھیمی آواز میں ہیلو کہا دوسری جانب کوئی خاتون تھی کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں یس میں بیگم کشفی بول رہی ہوں آپ کی ایفرس کہاں تک پہنچی ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہے اگرچہ میں بیگم کشفی کی بات سمجھ گیا تھا تاہم انجان بنتے وے کہا سوری میں سمجھا نہیں آپ کی نیفرس کی بات کر رہی ہے بھئی وہ افزل خان آپ کے پاس نہیں گیا تھا ہاں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا میں اسی زلزلے میں پوچھ رہی ہوں یعنی نصیب خان کیس کے بارے میں جب کشفی کا یہ جملہ مجھے ناگوار گسرا تاہم میں تھنڈے لیچے میں کہا بیگم کشفی فیس تمہیں ایڈوانس ہی لینے کہا دی ہوں البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آٹھ ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں شروع نہیں ہوئی حالانکہ آپ ایڈوانس فیس دے چکی ہیں ایک وکیل صاحب کو شاید آپ برا مان گئے میں تو بس ویسے معلوم کر رہی تھی وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کام کا معافظہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا ذر خرید غلام سمجھ نے لگتی ہیں شاید وکیل اول ان کے میار پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں سے اب تک پہلاتا رہا تھا بیگم کشفی آپ کے شوہر کا دیا وا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑھا ہے باتیں ہوں گی سوری بیگم کشفی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا کل کے دن میں بہت مصروف ہوں آپ کی دعوت ادھار رہی چلیں کوئی بات نہیں آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہے ہیں دو روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا یعنی مطلب یہ کہ ملزم نصیب خان سے ملاقات کے بعد مجھے تابندہ کشفی کہتے ہیں میں دو روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی میں نے اللہ حافظ کے رابطہ ختم کر دیا بیگم تابندہ کشفی مجھے عجیب سی عورت لگی تھی پل پل میں رنگ بدلنے والی ابھی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا ہمارا پہلی مرتبہ ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا تھا ممکن ہے بل مشافہ ملاقات پر اس کے بارے میں میرا تاثر تبدیل ہو جاتا آج کے لئے بس اتنا ہی عمل لیت ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں